الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بری الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلکا واصحابکا يا نور اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا ما رواه الامام ابو جعفر التحاوی في ذکر بیان اعتقاد اہل سنت والجماعت على مذهب فقہاء الملتی ابي حنیفة النعمان بن ثابت الكوفی وابی یوسف یاقب بن ابراہم الانصاری وابی عبداللہ محمد بن حسن شایبانی وما یعتقدون من اصول الدین ویدینون به لرب العالمین قال الامام وبه قال الامامان المذکوران نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ تعالی یہ هذا ما رواه الامام ابو جعفر التحاوی یہ جسے امام ابو جعفر تحاوی نے روایت کیا ہے في ذکری بیانی اعتقاد اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت کے اعتقاد کو بیان کرنے میں یہ جسے امام ابو جعفر تحاوی نے اہل سنت والجماعت کے اعتقاد کو بیان کرنے میں روایت کیا ہے على مذہب فقہاء الملتی ابی حنیفت النعمان بن ثابت الكوفی وابی یوسف یاقب بن ابراہم انصاری وابی عبداللہ محمد بن الحسن الشیبانی یہ فقہاء ملت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الكوفی اور ابو یوسف یاقب بن ابراہم انصاری اور ابو عبداللہ محمد بن حسن الشیبانی رحمہم اللہ کے مطابق ہے یہ فقہاء ملت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الكوفی اور ابو یوسف یاقب بن ابراہم انصاری اور ابو عبداللہ محمد بن حسن الشیبانی کے مطابق ہے وما یعتقیدونا من اصول الدین اور جو وہ اعتقاد رکھتے ہیں اصول الدین میں سے وَيَدِينُونَ بِهِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور جسے وہ رب العالمین کے لیے دین قرار دیتے ہیں دین بناتے ہیں یہ اس کا بیان ہے قَالَ الْإِمَامُ امام عاظم نے فرمایا وَبِهِ قَالَ الْإِمَامَانِ الْمَذْكُورَانِ اور اسی کو دونوں امام جو مذکور ہیں انہوں نے کہا یعنی امام ابو جوسف اور امام محمد نَقُولُ فِي تَوْحِدِ اللَّهِ مُعْتَقِدِينَ بِي تَوْفِقِ اللَّهِ تَعَالَ ہم اللہ تعالی کے تَوْحِد کے بارے میں اللہ تعالی کی تَوْفِق کے اعتقاد رکھتے ہوئے اللہ تعالی سے تَوْفِق کا اعتقاد رکھتے ہوئے کہتے ہیں نمبر ایک اِنَّ اللَّهَ تَعَالَ وَاحِدٌ لَا شَرِكَ لَهُ بے شک اللہ تعالی ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اِنَّ اللَّهَ تَعَالَ وَاحِدٌ لَا شَرِكَ لَهُ بے شک اللہ تعالی ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں سب سے پہلے انہوں نے توحید کو بیان کیا اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کو بیان کیا اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس لیے کہ توحید یہ ایمان کی اصل ہے توحید کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا توحید کے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا سب سے پہلے جس چیز کا اقرار کرنا بندے پر لازم ہے وہ ہے توحید اسی وجہ سے سب سے پہلے توحید کو بیان کیا توحید کے بارے میں کچھ لوگوں نے اس کی تقسیم کی ہے توحید کی تین تقسیم کرتے ہیں توحید فی الالوحویت توحید فی ربوبیت توحید فی السفات اس طرح کچھ لوگ یہ تین تقسیم کرتے ہیں کچھ اور لوگ ہیں جو اور تقسیم کرتے ہیں انہوں نے جو یہ عقیدہ بیان کیا انہوں نے اپنی طرف سے عقیدہ بیان نہیں کیا بلکہ قرآن و احادیث سے انہوں نے یہ عقیدہ نکالا اور اس کو بیان کیا جیسا کہ حدیث پاک میں نبی مکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وحد اللہ فإن التوحید راس الطاقات اللہ کو ایک مانو وحد اللہ اللہ کو ایک مانو اللہ کی توحید کا اقرار کرو اس لیے کہ توحید تمام عبادات کی اصل ہے راس الطاقات تمام عبادات کی اصل ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں جا بجا بہت سارے مقام میں اللہ تعالی نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے اس بات کو بیان کیا ہے کہ میں اکیلا ہوں میرا کوئی شریک نہیں ہے توحید کو بیان کیا ہے جیسا کہ سور اخلاص میں سب سے پہلی آیت ہے قُل هو اللہ احد اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے قُل هو اللہ احد آپ فرما دیجئے اے محبوب وہ ایک ہے اس آیت سے بھی اللہ کی وحدانیت کا پتا چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالی قرآن پاک میں ایک جگہ اپنی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے ایک بہترین اور زبردست اقلی دلیل دیتا ہے اگر کوئی شخص اس پہ غور کر لینا تو اللہ تعالی کے ایک ہونے کو مان لے گا اللہ تعالی کے ایک ہونے کو مان لے گا اللہ کی توحید کا اقرار کر دے گا وہ آیت کیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے لو کانا فیہما آلیہتا اللہ لفسدتا اگر ان دونوں میں یعنی اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتے تو ضرور یہ دونوں فاسد ہو جاتے ضرور یہ دونوں برباد ہو جاتے یہ دونوں ختم ہو جاتے یعنی زمین و آسمان ختم ہو جاتے لو کانا فیہما آلیہتنی اللہ لفسدتا اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتے کوئی معبود ہوتا تو ضرور زمین و آسمان باطل ہو جاتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے کیونکہ دنیا کا نظام یہ اپنے مطابق چل رہا ہے دنیا کا نظام اپنے معمول کے مطابق چل رہا ہے اس میں فساد واقع نہیں ہو رہا ہے جس طرح جس موسم کو آنا چاہیے تھا جس کے بعد اس طرح موسم آنے کا سلسلہ جاری ہے جس طرح رات کے بعد دن آتا ہے دن کے بعد رات آتی ہے اس کا سلسلہ جاری ہے دن آنے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ رات آتی ہی نہیں سب دن رہتا ہے یا رات آتی ہے اور دن آتا نہیں بلکہ یہ سلسلہ اپنے معمول کے مطابق جاری ہے اسی طرح درخت میں پھل آنے کا سلسلہ اس طرح بارز کا سلسلہ اس طرح دنیا کے ہر جو بھی چیزیں ہیں جس کے جو معمولات ہیں اس پہ جاری ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو زمین میں فساد واقع ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اگر اور معبود ہوتے تو اوہ لوگ یا تو اللہ سے متفق ہوتے یا متفق نہیں ہوتے یعنی کبھی ایسا ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ کہے میں باریس برس ہوں گا اور اگر خدا اور یہ ہم ایک سکرن کے لئے تسلیم کر لیں کہ بہت سارے معبود اگر ہوتے فرض کریں تو وہ لوگ کیا کہتے کہ نہیں ہم یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو مانتے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق اپنا ارادہ رکھتے یا پھر اس سے اختلاف کرتے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں باریس برسانا چاہتا ہوں وہ لوگ کہتے کہ نہیں نہیں کوئی کہتا کہ میں باریس برسانا چاہتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ باریس برسائی جائے کوئی کہتا نہیں میں چاہتا ہوں کہ ابھی سخت گرمی کی جائے اب دونوں میں جھگڑا ہوتا جب جھگڑا ہوتا تو کوئی باریس برسانا چاہتا کوئی گرمی کرنا چاہتا ہے نہیں سخت دھوپ کرنا چاہتا سخت دونوں میں جھگڑا ہوتا علقات میں دونوں ہون نہیں سکتا ایک ساتھ میں گرمی کا موسم بھی آئے ایک ساتھ میں بارس کا موسم بھی آئے ایسا ہو نہیں سکتا کوئی کہتا کہ میں بس دن ہی رکھوں گا کوئی کہتا کہ نہیں میں بس رات ہی رکھوں گا اس طرح جھگڑا ہو جاتا اس طرح یہ جب جب تقرار ہوتی یہ تو وہ اللہ تعالیٰ سے طاقت میں اگر یا تو اللہ تعالیٰ سے موافقت کر لیتا یعنی اللہ تعالیٰ کی قول کو مان لیتا یا نہیں مانتا یعنی اگر ہم کسی دوسرے معبود کو فرض کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی اپنی تصرفات کرنے کا ارادہ کریں گے اور ایسا نہیں ہے کہ سب کے چاہت ایک ہی ہو چاہت مختلف ہو سکتی ہیں جب چاہت مختلف ہو سکتی ہے تو اس وقت اختلاف بھی ہوگا جب چاہت مختلف ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا تو اس اختلاف میں یا تو کوئی ایک کی بات مانی جائے گی دوسرے کی بات نہیں مانی جائے گی جس کی بات نہیں مانی جائے گی وہ عاجز ہوا اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا جو عاجز ہو وہ خدا نہیں ہوسکتا اسی طرح اگر سب کا ارادہ ایک ہو تو گویا کہ ایک چیز کے وجود میں بہت ساروں کا فیل دخل ہوا اور یہ ممکن نہیں ہے ایک چیز کے ایک چیز کے وجود میں بہت ساروں کا فیل دخل ہو اور وہ برابر چلتا رہے صحیح سلامت رہے یہ نہیں ہو سکتا اس میں بہت سارے علماء کرام نے اور دلیدی ہے اس آیت میں آپ گوھر کر لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو زمین اور آسمان میں فساد واقع ہو جاتا اسی وجہ سے آپ ہر جگہ دیکھیں دنیا میں ہر ملک میں جو بادشاہ ہو کہ بادشاہ ہی حکومت ہے تو وہاں بادشاہ ایک ہی ہوتا ہے یا پھر کہیں منتری یعنی جو جمہوریت کا نظام ہے تو وہاں پہ جو منتری ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر زیادہ منتری ہوں گے زیادہ بادشاہ ہوں گے تو ان میں لڑائی ہوگی فساد ہوگا جھگڑا ہوگا اس طرح چل نہیں پائے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور بہترین دلیل ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ اِذَنْ لَذَهَبَا كُلُّ إِلَاهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ اور اگر اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہوتا وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ اور اگر اور اللہ کے ساتھ اگر کوئی معبود ہوتا اذن اس وقت لَذَهَبَ كُلُّ إِلَاهٍ تو ہر معبود لے جاتا بِمَا خَلَقَ جس کو اس نے پیدا کیا جس کو اس نے پیدا کیا وہ اس کو لے جاتا وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى 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 بَ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے ان اللہ تعالیٰ واحد لا شریک لہو پہلا قیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے نمبر دو وَلَا شَيَّ مِثْلَهُ اور اس کی طرحاں کوئی چیز نہیں ہے اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے یہ عقیدہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت سے ماخوز ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيُّن اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيُّن اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيُّن میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ کمثل ہی اس لبز میں جو کاف ہے یہ کاف زائدہ ہے اس لبز میں جو کاف ہے یہ زائدہ ہے اس لیے کہ اگر اسے زائدہ نہیں مانیں گے تو خرابی لازم آئے گی ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے مثل کی طرح کوئی چیز نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے مثل کو ماننا لازم آئے گا حالانکہ اللہ کا مثل ہی نہیں ہے تو کاف کو زائدہ ماننا ہی صحیح اور درست ہے بلکہ لازم ہے یہاں پہ ولا سیمیت لہو یہ عقیدہ ایک فرقہ جہنیہ جہمیجہ ایک فرقہ جہمیجہ ہے جو پہلے تھا اس کے رد کے لئے یہ عقیدہ کافی ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے یہ صفات کو نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ کے لئے وہ صفات کی نفی کرتے تھے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لئے صفات مانیں گے تو متعدد خدا ہونے کا شبہ ہوگا متعدد خدا کا متعدد خدا ہونا لازم آئے گا اور یہ درست نہیں ہے اور تو علماء کرام کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدہ نہیں ہے اللہ کی صفت اللہ کا غیر نہیں ہے تو متعدد خدا ہونا لازم نہیں آئے گا اور صفات کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ متعدد خدا ہیں صفات کو ماننے کی وجہ سے ان اللہ تعالیٰ واحد لا شرکہ لہو اہلا قدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شرک نہیں دوسرا قدہ ولا شیعہ مثلہ کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے نمبر تین ولا شیعہ یعجزہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتی مجبور نہیں کر سکتی یہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيِّن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمان و زمین میں کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی وَمَا كَانَ اللَّهُ اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز اسے عاجز کرے آسمان و زمین میں یعنی آسمان و زمین میں سے کوئی چیز بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی کیونکہ اگر کوئی چیز اللہ کو عاجز کر دیتی تو جو عاجز ہو جاتا وہ خدا نہیں ہو سکتا عاجز کا خدا ہونا محال ہے جو عاجز ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا تو جب اللہ تعالیٰ رب ہے تمام جہاں کا خالق ہے تو اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا نمبر چار عاجز نمبر چار وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اس کے لئے بھی جو پہلے پہلی آیت میں جو دجلیں دی گئی تھی یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے وہ دجلیں یہاں بھی کافی ہیں یعنی اگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتے تو زمین اور آسمان میں فساد باقف ہوتا اگر اور الہ ہوتے اور معبود ہوتے تو وہ معبود اپنی اپنی مخلوق کو لے جاتے اور ایک دوسرے پر بڑائی ظاہر کرتا اس طرح ہے کہ جو عقل دجلیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں اس سے یہ عقیدہ نکالا گیا ہے اس طرح قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے مَا لَكُم مِنْ اِلَاہِنِ غَيْرُهُ تمہارے لئے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس سے یہ عقیدہ ماخوز ہے نمبر پانچ قدیم بلا ابتدائین ودائم بلا انتہائین اللہ تعالی ایسا قدیم ہے جس کی ابتداء نہیں ہے اور ایسا دائم ہے جس کی انتہائی نہیں ہے یعنی اللہ تعالی ایسا قدیم ہے جس کی ابتداء نہیں ہے اور ایسا دائم ہے جس کی انتہائی نہیں ہے قرآن پاک نے اس کو قدیم کو اول سے اور دائم کو آخر سے بیان کیا اور اس طرح بیان کیا والاول والآخر وہی اول اور وہی آخر ہے وہی اول اور وہی آخر ہے حدیث پاک میں بھی ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انتا الاول اللہم انتا الاول فلیس قبلک شیون و انتا الاخر فلیس بعدک شیون اے اللہ تُو ایک ہے تُو اول ہے تُو سے پہلے کوئی چیز نہیں اے اللہ تُو اول ہے تُو سے پہلے کوئی چیز نہیں اے اللہ تُو آخر ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں عقیدہ نمبر چھے لا یفنا ولا یبید اللہ تعالی فنا نہیں ہوگا اور نہ ہی ختم ہوگا اللہ کی وجود کو ختم ہونا نہیں ہے اللہ تعالی فنا بھی نہیں ہوگا جیسا کہ خود اللہ تعالی فرماتا ہے قرآن پاک میں کل من علیہ فان یبقا وجہ ربی کا ذل جلال والکرام جو کچھ زمین میں ہے اسے فنا ہونا ہے وہ فنا ہونے والی ہے اور اللہ ذل جلال تمہارے رب ذل جلال کا وجہ یعنی یہاں پہ وجہ سے مراد ذات اللہ ذل جلال کی ذات باقی رہنے والی ہے اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالی رشادہ فرماتا ہے کل شیئن حالکن اللہ وجہہو ہر چیز حلاق ہونے والی ہے مگر اس کی ذات وجود بھی دو طرح کا ہوتا ہے اللہ تعالی کا وجود ہے تو وجود بھی دو طرح کا ہوتا ہے ممکن اور واجب یعنی جس کا وجود ممکن ہو یہ ایک صورت ہوئی اور دوسرے سے پہتے ہیں کہ وجود واجب ہو اللہ تعالی کے لیے یہ وجود واجب ہے یعنی اللہ کا موجود ہونا یہ ضروری ہے نمبر سات وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيد اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے یعنی کوئی چیز نہیں ہوتا مگر وہی جو وہ چاہتا ہے کیا مطلب یعنی اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اللہ کے چاہے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ اگر نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا قل قل من ذا لذی یعسمكم من اللہ ان ارادا بکم سوون او ارادا بکم رحمہ ام حبوب آپ فرما دو کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچائے من ذا لذی یعسمكم من اللہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے ان ارادا بکم سوون اگر اللہ تعالی تم سے برائی کا ارادا کرے اگر اللہ تعالی تم سے برائی کا ارادا کرے تو کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچائے وَإِن ارادا بکم رحمہ اور اگر تمہیں تم سے اللہ رحمت کا ارادا کرے یعنی کون ہے وہ جو اس کی رحمت کو روک لے اگر ابن صلی اللہ رحمت کا ارادا کرے یعنی کوئی نہیں روک سکتا اللہ تعالی کی رحمت کو کوئی نہیں روک سکتا اللہ تعالیٰ کی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینا چاہے مصیبت پہنچانا چاہے تو وہ اسے بندے سے دور نہیں کر سکتا بندے کو اللہ تعالیٰ سے نہیں بچا سکتا نمبر آٹھ لا تبلغوه ال اوہام ولا تدرگوه ال افہام خیالات اس تک نہیں پہنچ سکتی اوہام اس تک نہیں پہنچ سکتی اور افہام اس کا ادراک نہیں کر سکتی افہام یعنی علم اس کو نہیں گھیر سکتی اس کو نہیں پا سکتے لا تبلغوه ال اوہام خیالات اس تک نہیں پہنچ سکتے ولا تدرگوه ال افہام اور علم اس کا یہاتہ نہیں کر سکتا علم اس کو نہیں پاہ سکتا یہاں پہ دراصل یہ بھی قرآن پاک کی آیتوں سے ثابت ہے اس کے بارے میں وَلَا يُحِیتُونَ بِهِ عِلْمًا اور جو دنیا والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا یحاطہ نہیں کر سکتے علم کہتے بار سے یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں جان سکتے اسباب علم جو ہے نا یہ تین ہیں تین چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے نمبر ایک حواس سلیمہ نمبر دو عقل اور نمبر تین اخبار صادق یعنی قبر صادق سچی خبر حواس سلیمہ پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں حواس حواس زاہرہ اور ایک حواس باطنہ حواس زاہرہ حواس باطنہ پھر حواس زاہرہ یہ پانچ ہیں اور حواس باطنہ بھی پانچ ہیں حواس زاہرہ یہ شامبہ یعنی سننے کی طاقت سنگنے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت چھونے کی طاقت اور چکھنے کی طاقت ان کے حواس کو حواس زاہرہ کہتے ہیں ان کے ذریعے سے جن چیز کو ادراع کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ انہیں حواس زاہرہ کے ذریعے سے جانا گیا اس طرح حواس باطنہ بھی پانچ ہیں متصدفہ اور خیال وہم متصدفہ خیال وہم اس طرح کہ وہ بھی پانچ ہیں تو وہم کہتے ہیں گمان اور زن کو وہم گمان اور زن دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے فہم کہتے ہیں علم کو وہم گمان اور زن کو کہتے ہیں فہم کہتے ہیں علم کو جب یہ کہہ دیا گیا کہ وہم کوئی اوہام اس تک نہیں پہنچ سکتے تو گمان اور زن کا بھی زن کی بھی نفی ہو گئی اور جب یہ کہا گیا کہ کوئی فہم اس کو نہیں پہ سکتی نہیں پہ سکتی تو علم کی بھی نفی ہو گئی کوئی اسے جان بھی نہیں سکتا لَا تَبْلَغُهُ الْأَوْحَامِ خیالات اس تک نہیں پہنچ سکتی وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَفْحَامِ علم اس کا دراک نہیں کہ سکتا وَلَا يُشْبِهُ الْأَنْعَامُ اور کائنات مخلوق اس کے مشابہ نہیں ہو سکتی مخلوق اس کے مشابہ نہیں ہے یعنی لوگ اس کے مشابہ نہیں ہے کائنات مجھے مخلوق ہے یہ اس کے مشابہ نہیں ہے یہاں پہ ایک پہلو کو بیان کہا گیا کہ لوگ اس کے مشابہ نہیں ہے مخلوق اس کے مشابہ نہیں ہے تو خود بخود دوسری پہلو کی بھی نفی ہو جاتی ہے کہ جب مخلوق اس کے مشابہ نہیں ہے تو اللہ تعالی بھی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے اس کے لئے بھی جو اللہ کا فرمان لئی سا کمیسلیش ہے یہ ماخذ ہوگا نمبر عقیدہ نمبر دس حیجن لا یموتو قیوم لا ینامو ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں آنی جسے نہیں مرنا اور قیوم ہے جو نہیں سوتا جسے نہیں نہیں آتی قیوم کہتے ہیں قائم رکھنے والے کو قیوم یہ مبالغہ کا سکہ ہے اس کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ قیوم کا استعمال غیر اللہ کے لئے درست نہیں ہے قیوم غیر اللہ کو نہیں بول سکتے قیوم یعنی قائم رکھنے والی ذات لا ینامو ایسا قیوم ہے جسے نین نہیں آتی جو نہیں سوتا یہاں پہ قرآن پاک کی ایک آیت پاک جو قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند اللہ تعالیٰ کے اس قول سے یہ قیدہ ماخوز ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہے فرماتا ہے لا تأخذہ سنتا ولا نوم اللہ تعالیٰ کو نہ نین آتی ہے نہ انگ آتی ہے نہ نیند علماء عرب فرماتے ہیں کہ سنتن کہتے ہیں نین کی جو ابتدائی آثار ہوتے ہیں ابتدائی جو علامات ہوتے ہیں انہیں سنت کہتے ہیں اور اونگ کو نعاز کہتے ہیں اور مکمل نین کو مکمل سو جانے کو اسے نوم سے تعبیر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے ان میں سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں نہ اللہ کو نین آتی ہے نہ ہی اونگ آتی ہے نہ ہی نین آتی ہے ورکہ اللہ تعالیٰ نین اور اونگ ان سب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا قول ہے دوسرا فرمان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبکل على الحج اللذی لا يموت تبکل على الحج اللذی لا يموت اس سے اللہ تعالیٰ کے زندہ ہونے کا عقیدہ نکالا جاتا ہے اس آیت پاس ہے کہ تو تبکل على الحج اللذی لا يموت تو اس زندہ پر تبکل کر اس زندہ پر بھروسہ کر جسے موت نہیں آنی نمبر گیارہ اقیدہ نمبر گیارہ خالق بلا حاجت رازق بلا مؤنت اللہ تعالیٰ بغیر کسی کی حاجت کے خالق ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے اس کی خلقت میں کسی کی حاجت نہیں ہے بغیر کسی کی حاجت کے اللہ تعالیٰ خالق ہے اور عضی اللہ رازق ہے بے گئر کسی کے حق کے عضی اللہ کسی پر حق نہیں ہے بلکہ بے گئر کسی کے حق کے عضی اللہ رزق عطا فرماتا ہے رزق دیتا ہے اور مونت کا ایک ترجمہ مشقت بھی کیا جاتا ہے بے گئر کسی examsaha رزق دینے والا ہے عضی اللہ خود فرماتا ہے اللہ خالق کلی شیئن اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَاذَ خَلْقُ اللَّهِ فَأَرِينِ مَاذَ خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ یہ اللہ کی پہلے بیان کیا گیا سب اللہ تعالی کی جو خلقت ہے زمین آسمان کو بنانا وغیرہ وغیرہ پہلے بیان کیا گیا اس بات اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی خلقت ہے اللہ تعالی انہیں بنایا ہے اور تم مجھے دیکھاؤ ان لوگوں تم مجھے دیکھاؤ وہ کیا ہے جسے اللہ کی علاوہ نے بنایا دنیا میں کوئی ایسی چیز دیکھاؤ جسے اللہ تعالی کے علاوہ کوئی اور بنایا ہو دنیا میں جو کچھ ہے سب کا خالق اللہ تعالی ہے سب کو اللہ تعالی نے ہی بنایا ہے یہ قدر بھی ان آیتوں سے مانخوص ہوتا ہے اللہ تعالی موت دینے والا ہے بے گر کسی کے خوف کے اور پھر اٹھانے والا ہے بے گر اللہ تعالی موت دینے والا ہے بے گر